السلام علیکم سالآج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ابریجن ہے اور یہ ہمارے پاس سیکنڈ ویڈیو ہے ٹینٹالل ہے چاہیے ٹھیک ہے ٹرینٹالل ہے چاہیے اچھا ابیریجن ہوتی کی ہے ابیریجن ہوتی ہے ہمارے پاس انجری ہوتی ہے تو دے سپرفیشل لیئر آف دے سکن ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بھی دے مینیمل بلیڈنگ آمہ بیش کیوا کیا بھی ایک مشماری محرومنigi و ہمارے پاس یا سکین حصہ تو سپرفیشلر مختلف م適ال ہ�ega ایک مقرف ہوتی ہے پیس لینے محرومن巾 passível ہیں یہ تیشہین کرچ رکھڑئی میکانیزم کیا ہوتا ہے کہ ویپن دو چیز ہو سکتی ہیں یا تو ہمارے پاس جو ویپن جو ہوتا ہے جو چیز ہوتی ہے بلنٹ اوبجیکٹ وہ موف کر رہا ہوتا ہے اور جس پر لگ رہی ہوتی ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے یا تو جس جو جس کو لگ رہی ہوتی ہے وہ موف کر رہا ہوتا ہے اوبجیکٹ سٹیبل ہوتا ہے یا دونوں موف کر رہے ہوتے ہیں بہت دونوں کیسے پاسیبل ہیں ٹھیک پھر اس کے بعد ہوتا ہے اچھا اس سے کیا ہمیں وہ ہوتا ہے نا کیا ہم اپیتھیلر ڈشیو میں بھی کمپیل فرم آریجن ڈو اینڈ اس سے ہمیں وہ جب ہم اس اس ابریجن کو دیکھتے نا تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون موف کر رہا تھا اور کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں سے کام پہ انڈ ہوا تھا اس سے پتہ لگ جاتا ہے اب کاملی جو بھی عبریشن ہوتیی نا یا تو نہیں کی وجہ سے ہوتی اشیب جو ہے جو ہم بات میں ڈسکس کر لیں گے breakout کو کر کے لیے hanٹر کتھ جس کٹ میٹھ آ tit کے لیے ہیں طور پر موونگ خleri해야 touch سکرچز موونگ میں نا تو سکرچز کیا ہوتے ہیں کہ سکرچز مطلب فر اگزامپل ہم لوگ یہ جو ناخونے ایسے کرتے ہیں نا ایسے تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پارلل لائنز بنتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم سکرچز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو گریزز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ گریزز میں ہمارے پاس کانٹیکٹ with a rough surface like roads وغیرہ ان چیزوں کی طرح کانٹیکٹ آزا ہے جیسے روڈ پر کوئی رگر جائے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس گریزز ہوتے ہیں اب فریکشنل ابریجن فریکشنل ابریجن جو ہوتی ہے نا rough object پہ ہی ہوتی ہے لیکن اس میں اس میں جو تھے pressure نہیں involved تھا لیکن friction میں pressure involved ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد imprint aberration imprint aberration جیسے کہ بندر روڈ پہ گر گیا اس کی اوپر گاڑی چڑ گئی ہے اس کا print بن گیا ہے کیا ہے ٹائر کا ٹھیک ہے یا دانت سے کسی نے کٹا ہے تو دانتوں کا print بن گیا ہے ٹھیک ہے یا تو muzzle mark بن گیا یہ چیزیں ہمارے پاس imprint aberration ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ جو abrasion کرتے ہیں بڑا آسان سا اچھا جیسے ہم لوگوں نے دیکھا وہ ابھی ہے نا کہ کوئی wand ہوتا ہے abrasion ہوتی ہے نا تو وہ پہلے start میں پہلے صرف وہ کر لیتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد کرتے ہیں نا پہلے start میں red ہوتا ہے بلکل وہ تھوڑا تھوڑا اس سے جو ہے نا وہ پانی کل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوزنگ ہوتی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے بلرڈیا وہ جو fluids ہوتے ہیں neutrophils وہ یہ چیز ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے نا ایک scab آ جاتا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے scab serum dry ہونے کی ویسے پھر وہ scab جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس brown reddish brown scab میں convert ہو جاتا ہے ہمیں that's very normal پھر اس کے بعد جو ہوتی ہے پہلے peripheral healing start ہو جاتی ہے جیسے ہم نے دیکھا کبھی کبھی ہم لوگ scab کو جو ہے نا اسی طرح کو اتار دیتے ہیں تو جو اس کی peripheral ends ہوتے ہیں نا وہ heal ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی ویسے وہ pain بہت زیادہ ہوتا ہے پھر نا تو اس کو اتارنا نہیں چاہیے تو scab جو ہوتے ہیں peripheral پہلے heal ہوتا ہے پھر بعد میں central ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے link freshers to the affected side rbc's and wbc's are in growth scene ٹھیک ہے اور healing of scab ہوتی ہے completely اور healing complete ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ڈے کر لیتے ہیں پہلے کیا ہوتا ہے fresh day پہ ریڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد 24 hours میں جو ہے وہ ہمارے پاس scab بن جاتا ہے پھر تقریباً 24 ہے نا تو صرف 3 سے 4 دن میں scab جو ہے reddish brown ہو جاتا ہے پھر ہمارے پاس جو ہے نا 7 سے 9 دن میں نہیں دیکھو یہ ایک دن ہے پھر 2 سے 3 دن میں ہمارے پاس scab بنتا ہے پھر 4 سے 7 دن میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہوتی ہے 2 سے 3 میں ہمارے پاس reddish brown ہو جاتا ہے 4 سے 7 دن میں ہمارے پاس healing start ہو جاتی پہریفری میں 7 سے 9 دن میں ہمارے پاس جو ہے limb fresh ہو جاتا ہے 10 دن میں بندہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اچھا اب ہمارے پاس medical legal aspects کیا ہوتے ہیں اس کے abrasion کے abrasion کے مطلب اگر ہمارے پاس throtling یا strangulation کا case ہوگا نا تو ہمارے پاس neck میں abrasion نظر آئے گی اور اگر superficial abrasion may be attempt to cause deep bone superficial abrasion obviously deep bone بھی cause کر سکتی ہے abrasion on the higher bone کی اوپر اگر abrasion ہوئی نا تو وہ کیا ہوا کہ بندے کو نا ہم گلہ دبا کے مار رہے ہیں ایک تو throtting اور وہ بھی آ جاتا ہے نا strangulation وغیرہ وہ الگ چیز ہے لیکن اگر ہائی آئیڈ bone کی اوپر ہم گلہ دبا کے مار رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر imprint size آ رہا ہے نا تو وہ causative جس نے causative agent ہے اس پر depend کر رہا ہوتا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد DKT म تل، اے기가 ہے پھر اس سے تو حدان ہے پھر اس کے بعد اگر پندے کا طب اور بھی آئے پورanka ہے اس اس کے بعد اگر اور ہوئی شاہ Ree temperatures اس نےhaltی کیام ہے ہم بھائیش پھر جلیوそうですね اب، پático، مہاریا ایہ چیزای تہر دیں مطلب جو چھوٹے انیملز ہوتے ہیں پانی میں تو وہ کھا تو نہیں سکتے آپ کو پورا کا پورا وہ آپ کی ابریجنز پڑیوز کرتے ہیں اب ابریجنز جو ہوتی ہیں وہ انٹی موٹم اور پوش موٹم دونوں ہو سکتے ہیں اگر ابریجنز جو ہے وہ انٹی موٹم ہے تو کیا ہوا کہ ہمارے پاس سویلنگ بھی ہوگی ریڈنس بھی ہوگی اوزنگ آف بلیڈ بھی ہوگا ہمارے پاس سکیپ فارمیشن بھی ہوگی ہمارے پاس جو ہے وہ پس بھی بنے گی وائٹل ڈریکشنز بھی ہوں گے سارے کے سارے ریڈنس اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سکیپ بنے گا اور پھر وہ ریموو ہوگا اور پھر وہ براؤن ہوگا اور سارے چیز ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ڈیت کے بعد یہ سارا کچھ اور ہے پوسٹ موٹل ایبریشنز ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی اور اس کو ہم لوگ جائے نکیڈ آئی سے اور یا انفرہیڈ لینسز وغیرہ میں یا فوٹوگراف ٹیکن کر کے آسانی سے ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایبریشن ہے اور جو پوسٹ موٹل ایبریشن میلی ایکیڈے ویڈے ہوگئے سمبرین ماملز انیملز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاسہ پاسہ پانچل interchange